ہاں سچی سی بات ہے ہمارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے بھائی جان دو ٹوک بات ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کو سر اگر وہ جو پہلے لڑا تھا لیکن سر وہ پانچ ہزار سے ووٹ زیادہ نہیں لے لے گا ڈانڈا نے سر مافی کا خاص کار ہے اگر ہمارے کافلے میں آیا ہے وہ شرمندہ ہے اس پہ اس کو سر کیا کہتے ہو مافی مانگ رہا ہے اور ویڈیو بھی جاری کر دی ہو ویڈیو جاری کر رہا ہے سر کہ وہ خاص کر ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے سندہ اس میں گئے تھے تو اس نے پاکستان کی میشت کو دباہ کر دیا پاکستان کی سالمیت پہ جو ہیں وہ بڑے کسٹنز کڑے کر دی ہیں اس قسم کی وہ پریس کارفرنس کرنے والا ہے جی صبح کا بولا شام کو گھر اگر واپس آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے لو ڈاؤڈ کونوں نے سر یہ ڈیسیجن کیا تھا لیکن کسی پارٹی میں جائن نہیں کیا تھا کوئی برا بھلا خان کو نہیں کہا تھا کوئی اس قسم کی بات نہیں کی تھی وہاں سر اس کے لاؤں کو بندہ اور کوئی نہیں ہے سر جی بلکل پھر لکھا ویکنٹ چھوڑنا پڑے گا سر عمران خان کے پاس جان بوجھ کر غلط انفرمیشن پھیلائی گئی پہنچائی گئی اور یہ کہا گیا کہ ڈھانڈلا کو ٹکٹ دیں گے تب ہی ہم سیٹ جیتے گے وہ مافیاں مانگ رہا ہے اور دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کسی نے پیسہ بھی پکڑ لیا اس ٹکٹ کے لیے لیکن انکوائری پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے مستی خیل صاحب آپ کو اپنے رویہ پر غور کرنا ہوگا آپ بھی پی ٹی آئی کے بوٹوں سے سمبلی میں بیٹھے ہیں رفیق ایمان خان نیازی عرفان اولا نیازی اور مستی خیل نظریاتی لوگوں میں اپنی قدر کھو چکے ہیں یہ سادش جو ہے یہ پہنی بار سادش نہیں کی گئی یہ سادش جرل الیکشن میں بھی ہوئی تھی آپ کو ایڈی کریٹ بھی کرتے ہیں وہ پانچ ہزار سے زیادہ وارٹ نہیں لے سکتا وہاں نیوانی اور ڈھانڈلا فیکٹر ہے یعنی کہ وہ مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھوں کو پریس کانفرنس کریں گے پریس کانفرنس میں وہ کیا کہیں گے ہم سندھ ہاؤس میں گئے تھے اس نے پاکستان کی مشیت کو تباہ کر دیا صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے عمران خان کو برا بھلا نہیں کہا تھا یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے یہاں پہ بھی وہ مسیخہ صاحب دو نمری کر رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ماں پی مانگ لے تو میں واپس آ جاؤں گا عمران خان کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا حلطہ اوپن چھڑانے کی بھی کوشش ہے لگتا ہے تو ایسے باتوں جیسے آپ کو سیٹے میں انہی کی وجہ سے ہیں اور انہی کو اگر آپ ڈاج کر کے کوئی اپنی ذاتی دوستوں کو نوازیں گے ذاتی مقاصد کریں گے تو پھر کیا ہو انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں مسیخہہل کو کہا ظلم کر رہے ہیں اگر ایک لوٹے کو ٹکڑ دیں تو باگتے ہوگا کیا قصور ہے کہ ہم دیوکوف تھے ہم گدے ہیں جو ہم اتنا ظلم سہر ہیں افضل ڈھانڈا تو ہمیں پیچھے سے چھوری ماری ہے اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں نجویاتی لوگ آپ کا اتصاب کریں گے بھی آپ کا بھی الیکشن فارغ ہے کہ پارٹی کیادت نے افضل ڈھانڈے کو دیا تو ہم بھی ویڈیو بیان دے دیں گے پیٹی آئی چھوڑ دیں گے اور انہوں نے غدار صرف ٹکٹ لینے والوں کو نہیں کہا ٹکٹ دینے والوں کو بھی کہا ہے مرتی خیل صاحب ڈالٹر الیکشن کی دوڑ سے باہر نظر آ رہے ہیں ذرا جائیں اور ڈالٹر صاحب سے کہیں کہ سکندر خان کے حق میں دستور بارار ہونا مزہ تو تب آئے ویسے بھی تو افضل ڈھانڈہ صاحب ہار رہے ہیں وہ ہار جائیں گے تو اس طرح آپ کا کنڈیڈیٹ تو جیتے گا پیٹی آئی کا بول بالا ہوں گا آپ کا ذاتی ووٹ نہ کھڑا ہے چالیس ہزار چالیس ہزار ووٹ آپ اپنا صرف رکھتے ہیں باقیر سارا امران خان کا ووٹ ہے مسیح خیل صاحب آپ کسی بول میں آپ نہ رہے مزیر خیل صاحب آپ نے اپنی روش نہ پڑھلی تو آپ جو سیمبر بھی نہیں رہ سکیں گے اسلام علیکم میں ہوں محمد صلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکر ناظرین آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈہ کو ٹکر دلوانے میں کس کا اہم کردار تھا وہ کونسا اہمین ہے جس نے پی ٹی آئی اور خاص کر امران خان کے نظریہ کنوں دا مصوف اہمین نے امران خان کا جیل میں ہونے کا برپور فیدہ اٹھانا چاہا مگر نظریاتی کارکنوں یوت وینگ ڈسٹرک بارڈی اور اہمین اے کے سخت ردی عملیں مصوف اہمین اے کے سازش کو ناکام بناتے ہیں ان کا پی ٹی آئی نظریہ اخلاف اصل چیرہ بے ناکام کر دیا ان مصوف کا نام سناؤلہ خان مستی خیال ہے جو پی ٹی آئی کے ووٹو خاص کر امران خان کے نظریہ پر ہی آج اسمبلی میں بیٹا ہے ساتھی اہمین اے نے ساتھ سی چار پر ان کی ایسی درگت بنائی کہ مصوف کو ہتیار ڈال کر دوستوں پی ٹی آئی کے قیادر سے ندامت کے باعث مو چھپائے پھر رہے ہیں آج کے پروگام پر اسی پر بات کریں گے میرے ساتھ مجود ہے تارک حمیل ملک صاحب اور ادری سیمرا رانس صاحب بہت شکریہ ساتھ ٹیم دینے کے لیے رانس صاحب مستی خیال نے کیا سازش کی کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکانی سملی بڑھا گھٹے انہیں سخت رد عمل کا اندیہ بھی دے دیا بلکل سنیم دیکھیں سناولہ مستی خیال کا ایمین ایز گروپ افضل ڈھانڈلا کے بارے میں سفارشی انداز میں دیگر ایمین ایز کا سخت رد عمل سامنے آیا سناولہ خان کا پی ٹی آئی نظریاتی مخالف چہرہ جو ہے وہ پہ نکاب ہوا ہے اس میں دیکھیں ایک جو ہے انہوں نے اپنا آڈیو بیان جاری کیا اس وٹس اپ گروپ میں وہ کیا تھا وہ بھی اپنے ناظرین تک میں پہنچا دوں سب سے پہلے اس میں سناولہ خان مستی خیال صاحب کہتے ہیں کہ سب دوستوں بھائیوں اور بہنوں کو سلام کرتے ہیں اور خیر خیریت دریافت کرتے ہیں آپ لوگ وہ کہتے ہیں آپ لوگ افضل خان کے حوالے سے جو ریاکشن دے رہے ہیں فطری ہے ہمارا جو بکھر ہے وہ ہمیشہ گروہی ڈسٹک رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ ریاکشن دے رہے ہیں ڈاکر افضل خان ڈانڈلا کے خلاف وہ فطری ہے مگر ہمارا بکھر جو ہے وہ گروہی ڈسٹک رہا ہے مستی خیال نے کہا کہ دو ٹوک بات ہے کہ ہمارے پاس پی پی ترانوے کے لیے کوئی امیدوار نہیں ہے سیدھی سی بات اپنے میسیج میں وہ کہہ رہے ہیں ورس اپ میسیج میں ایک آڈیو میں میں پارٹی کا پابند ہوں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میں پارٹی کا پابند ہوں پارٹی جس کو کہے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا ایک طرف جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ظلم جبر ہوا ہمارا منڈیٹ چھنا گیا ہمارا امیدوار پی پی ترانوے جو جنرل ایکشن لڑا تھا وہ اچھا انسان ہے یہ سکندر خان کے بارے میں وہ کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں انہیں ڈیگریٹ بھی کرتے ہیں وہ پانچ ہزار سے زیادہ وارٹ نہیں لے سکتا وہاں نیوانی اور ڈھانڈلا فیکٹر ہے یعنی کہ وہ مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھیوں کو ڈھانڈلا معافی وہ معافی مانگ رہا ہے ویڈیو بھی ڈھانڈلا نے جاری کرنی ہے یہ ایک پریس کانفرنس کا والا دے رہے ہیں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اس پریس کانفرنس میں وہ کیا کہیں گے ہم سندھ ہاؤس میں گئے تھے اس نے پاکستان کی مشت کو تباہ کر دیا پاکستان کی سالمیت میں کافی سوالات کھڑے کر دیئے اس قسم کی پریس کانفرنس کرنے والا ہے یہ وہ اپنے ایمین ایس کو بتا رہے ہیں آگے مسیخل کہتے ہیں کہ میری بات یہ تھی کہ ابھی خان اور ہماری پارٹی مشکلات میں ہے سر ابھی ہمارا گرداب ختم نہیں ہوا ڈاکٹر افزل اگر دوبارہ آ رہے ہیں تو وہ جدو جہد کرنے آ رہے ہیں ظلم جبر اور نانصافی کے ساتھ وہ آ رہے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے اس میں کوئی شک نہیں افزل خان ڈھانڈلا نے ہمارے خلاف ڈسین لیا تھا مگر کسی پارٹی کو جائن نہیں کیا تھا یہاں پہ وہ ڈوج دے رہے ہیں اپنے ایمین ایس کو جبکہ ایمین ایس جانتے ہیں کہ وہ اٹھارہ ماہ نون لیگ سے مرات لیتے رہے ہیں پیران خان کو بھولا نہیں کہا تھا یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے یہاں پہ بھی وہ مسیخ خیل صاحب دو نمری کر رہے ہیں جو شخص ایک عام سا ایمین ایس ہو عام ایمین ایس ہو اور وہ ایک بڑی ملک کی بڑی پارٹی کے قائد کو کہے کہ وہ مجھ سے معافی مانگ لے تو میں واپس آ جاؤں گا تو وہ وہاں کہتے ہیں عمران خان کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا باقی پارٹی جو کہتی ہے ہم اس کے پابند ہیں ہم وسیع القلبی سے کام ہمیں وسیع القلبی سے کام لینا چاہیے اینڈ پہ کیا کہا پیپی ترانوے میں سر کوئی اور بندہ ایسا نہیں جو ہمارا امیدوار ہو یہ جو ہے ڈیگریڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ستار سکندر ہلکا اوپن چھڑانے کی بھی کوشش ہے لگتا تو ایسے باتوں سے دیکھیں سلیم سب سے پہلے تو مستی خیال بتائیں کہ جرنل الیکشن میں افزر ڈانڈلا کو نون لیتی حمایت حاصل تھی اور جو ظلم اور جبر اور حراسمنٹ پی پی ترینوے میں بزریہ پولیس ہوتا رہا اس کا حساب کون دے گا آپ کے ورکر ووٹر نظریاتی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا نیوانی تو اب جو ہے نون لی کا حصہ بنے ہیں اسی طرح دیکھیں دو ایم این ایز ہیں مختلف لوگ ہیں جن کا حد عمل آیا ایک ایم این اے کہتا ہے کہ یہ ٹرینٹ چلایا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے اس سے ہماری پارٹی کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر بہت بلنڈر کھل جائیں گے ابھی تک ہم نے نئی سکھ دیکھا اور اگر یہ ٹکٹ دیا گیا تو بڑی زیادتی ہوگی یہ کہ میں نے کہہ رہے ہیں اس میں علی حصر خان ایم اے نے کہتے ہیں ہم اپنے بیانیوں کو مضبوط رکھیں اگر ایسے شخص کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں جو پارٹی کے خلاف گیا اس نے غداری کی پارٹی کے خلاف اقدام اٹھایا اس طرح ہمارا بیانیہ کمزور پڑ جائے گا ہم کس کس کو سمجھاتے پھریں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں پارٹی ورکٹ کو ٹکٹ دینا چاہیے ہم ہارے یا جیتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تارے بھائی مستی خیال کا چیرہ تو کھل کر سامنے آ گیا پی ٹی آئی کے ارکان سبلی کا ردعمل تو بنتا ہی تھا کیا کہتے ہیں دیکھیں سلیم یہ بھی ایک قدرت کی طرف سے ہوتا ہے ایک شخص جیل میں پڑا ہے اور آپ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں تو پھر عزت زلد تو آپ کو ملی ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے آپ کو سیٹیں بھی انہی کی وجہ سے ہیں اور انہی کو اگر آپ ڈاج کر کے کوئی اپنی ذاتی دوستوں کو نوازیں گے ذاتی مقاصد کریں گے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں جی ایم این ایس کے گروپ میں جیسے سے اپنا بات کی ہے ادریز بھائی نے ایک ایم این ایم ڈوگر صاحب انہوں نے مسیخیل صاحب کو کہا ہے کہ اگر ہم پی پی نائیٹی تری کی سیٹ جیت بھی جائیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا کیا ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں مسیخ حیل کو کہا ہے ظلم کر رہے ہیں تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ افضل دھانڈا آتا ہے تو پھر نور عالم کا کیا قصور ہے یہ دیکھیں نا بھی میں نور عالم کو بھی آنا نہیں ہے انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ ہم دس سیٹیں ہار جائیں دس کی دس انہوں نے کہا مزید کہا ہمیں ٹی وی ٹاک شو میں جا کر بھی وہاں جواب دینا ہوتا ہے کوئی افضل خان کے جیتنے سے ہمیں پنجاب حکومت مل جائے گی یعنی کہ انہوں نے کہا کوئی حکومت مل رہی ہے جو ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم وہ سیٹ لے لیں اگر پنجاب حکومت مل رہی ہے تو آپ ایک لوٹے کو دوبارہ اٹھا لو یہ انتہائی انہوں نے کہا ظلم اور زیادتی ہے ان کے لوٹا لوٹا ہر بندے نے کہا بکھر کی بات پہ پورے پاکستان یہ انہوں نے کہا کہ بکھر کی بات نہیں ہے پورے پاکستان کی بات ہے اگر ایک لوٹے کو ٹکٹ دیں تو باقی ہوگا کیا قصور ہے یعنی کہ سخت یہ سناولہ کی انہوں نے میں کہتا ہوں صحیح کلاس لی ہے کہ یہ نظریہ کو وہ کرے گا آپ دفن کرنے نے مزید کہا کہ ہم بے وقوف تھے انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بے وقوف تھے ہم گدے ہیں جو ہم اتنا ظلم سہر ہیں یعنی کہ اتنی سخت نفرت بھرے انداز سے انہوں نے مسیح حیل کو ٹھکرایا جواب دیا ان کی کلاس دی عفضل خان ڈانڈا ان کے لوگوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی اگر یہ نہ کرتے تو حکومت نہ جاتی یعنی کہ وہ کوئی بھولے ہیں یہ کوئی عام باتیں تھیں ہم تو ان لوگوں کو بھی لینے کو تیار نہیں ہیں ڈوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی عفضل ڈانڈا تو ہمیں پیچھے سے چھوری ماری ہے اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں بے شک ہم یہ الیکشن ہار جائیں کوئی بات نہیں سلیم بھائی دیکھیں بات یہیں ختم نہیں ہوتی نا انہوں نے مزید کہا کہ سناولہ مسیح حیل کو کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایندہ الیکشن میں آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی نظریاتی لوگ آپ کا اتصاب کریں گے بھئی آپ کا بھی الیکشن فارغ ہے اگر آپ اس طرح کا یہ بلنڈر کریں گے لوٹوں کو لے کے آئیں گے تو آپ کو بھی کسی نے وارٹ نہیں دینا آپ پی ٹی آئی کے وارٹ پہ جیتے ہیں ہم اور ساتھ ہی انہوں نے گروپ میں کہا کہ ہم ورکر سے اپیل کریں گے کہ کسی صورت بھی عفضل ڈانڈے کو وارٹ نہ انہیں نہیں دینا اہلکہ انہوں نے ساتھ باور کر آیا مسیح حیل کو اگر پارٹی کیادہ نے عفضل ڈانڈے کو جاری کیا تو ہم سارے ایمین ایز بھی ویڈیو بیان دے دیں گے بھئی اگر اتنی سخت رد عمل انہوں نے دیا کہ اگر خبردار کہ پارٹی کیادہ نے عفضل ڈانڈے کو دیا تو ہم بھی ویڈیو بیان دے دیں گے پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے ایک بندے کو آپ انٹر کرنا چاہ رہے ہیں رد عمل دیکھیں مسیح حیل صاحب کہ پورے سارے ایمین ایز چھوڑنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے عفضل ڈانڈا کے بارے میں کہا کہ نو موائز سے پہلے جو ہے اس شخص نے یہ زیادہ بہت بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہے پھر آ گیا مزیدار آپ کو بات دیں وہ ان کا جو شیر بنگال ہے شیر عفضل مروت مروت صاحب نے کہا ڈوگر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نشان دائی کریں ہم آواز اٹھائیں گے اور جو ٹکٹ دلوانا چاہتا ہے جو ٹکٹ دے رہا ہے اس کا ہم مو کالا کریں گے کسی غدار کو ٹکٹ نہیں ملے گا یہ شیر عفضل کہہ رہے ہیں ایک ایمین ای نے کہا کہ جنید اکبر کی بات پر کہ ہم متفق ہیں اس طرح پرویز خٹک کو بھی واپس لے ہیں جتنے بھی لوٹے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان سب کو واپس لے ہیں دیکھیں آپ نے شیر عفضل کا آپ کو پتا ہے آج کل تو وہ ایسے سمجھ لیں کہ عبران خان کے بعد اسی کو سنا جاتا ہے اس نے مو کالا تک کرنے کی باتیں کر دی غدار تک کی باتیں کر دی اور انہوں نے غدار صرف ٹکٹ لینے والے کو نہیں کہا ٹکٹ دینے والے کو بھی کہا ہے تو پھر اب بات یہ ہے سلیم بھائی پرچے جو ہیں نا پرچے مقدمے وہ ورکر پہ ہوتے ہیں سختیاں ورکر جھیلتے ہیں جب ورکر نظریہ پہ ڈٹ گئے تو ورکر کا بھی اتصال کیا گیا ورکر بیچارہ جنگ لڑ رہا ہے اور بکھر کے ایم اے ایم پی اے مزے لے رہے ہیں تو دیکھیں یہ کریڈٹ سارا ورکر کو جاتا ہے یوت کو جاتا ہے ڈسٹک بارڈی کو جاتا ہے نظریاتی لوگوں کو جاتا ہے اور انہوں نے تو ان کی حوصلہ وضائی نہیں کی ابھی تک یہ تو بیک فوٹ پہ بیٹھے ہیں اب مستی خیل صاحب آپ ڈاکٹر الیکشن کی دوڑ سے باہر نظر آ رہے ہیں ذرا جائیں اور ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ سکندر خان کے حق میں دستر بارار ہونا مزہ تو تب ہے کہ آپ سکندر خان کی جیت کے لیے کوشش کریں اور ڈاکٹر صاحب کو ودرا کریں نا سکندر خان کے حق میں آپ جو پورا نظریہ توڑ رہے تھے ٹھیک ہے افضل خان صاحب سے آپ نے مافی تلافیاں کرا دی ہوگی ڈاکٹر افضل صاحب بھی عمران خان کے بڑے آسان منھ تھے ٹکٹ دینے آپ نے ویڈیو بیان بھی لے رہی ہے تو آپ نوانیوں کو آپ کا مقصد نوانیوں کو ہرانا دانا تو آپ ڈاکٹر افضل صاحب کو ودرا کریں سکندر خان کے اور پی ٹی آئی کا بول بالا کریں اور جیسے آپ نے کٹس جوڑ کر لیا ہے پورے زلے کا ایک آپ نے نقشہ کھینچا ہے کہ آپ کے حلقے میں کون کون ہوں گے ادھر رفیق خان ہوں گے افضل خان ہوں گے اسی طرح اپنے ایک پورا ایندہ الیکشن کے لیے ایک سٹریٹری بنائی ہے تو ایک دفعہ قربانی دلوال ہے ویسے بھی تو افضل ڈانڑا صاحب ہار رہے ہیں وہ ہار جائیں گے تو اس طرح آپ کا کنڈیڈیٹ تو جیتے گا پی ٹی آئی کا بول بالا ہوگا اور جہاں تک اس طرح ڈانڑا پارٹی کے ساتھ اگر مخلص ہیں تو پتہ بھی چل جائے گا نے کہا ہے کہ ڈانڑا نے پی ڈی ایم حکومت میں پارٹی جائن نہیں کی تو کی نہیں ہیں پی ڈی ایم میں وہ بیٹھے رہے ہیں پی ڈی ایم کا وہ حصہ تھے پارلیمانی وہ لیڈر تھے پی ڈی ایم سے وہ جہاں اربعہ روپے کے وہ بکھر فانڈ لائیں یہ آپ کو یاد نہیں آتا کہ انہوں نے کس طرف کروٹ بدلی ہے آپ کے ورکر کے جو ہے نام انتظامیہ کو کون دیتا رہا ہے پی پی نائنٹی تھری میں پولیس سے کو کون بتاتا رہا ہے مستی خیل صاحب اگر میں میرٹ کی بات کروں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو بلکل آپ میری اس بات کی تردید کریں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ڈی ای کے ٹکٹ پہ امجد خواورد صاحب اس ٹیم اننون تھے اس حلقے میں پینتالیس ہزار ووٹ ہونے پڑا تھا اور اب آپ نے الیکشن لڑا ہے اس وقت جب عبران خان نے جلسہ کیا جب ریلے کے ریلے آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لیا ہے تو میں اگر بہت ہی کم کر دوں تو پی ٹی آئی کا ساٹھ ہزار ووٹ تو ہو گیا ہوگا پندرہ ہزار ووٹ برا ہوگا تو آپ کا ذاتی ووٹ کہاں کھڑا ہے چالیس ہزار چالیس ہزار ووٹ آپ اپنا صرف رکھتے ہیں باکہ سارا امران خان کا ووٹ ہے مستی خیل صاحب کسی بول میں آپ نہ رہے یہ لیبل آپ سے ہٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کا تو آپ کے پاس تو بیرہ خیال میں وہی بات آ جائے گی کہ یوسی چیرمین تک آپ آ جائیں گے کہ خدارہ یہ ورکر کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں یہ ہمارا آپ کو میسیج ہے نظریات کے ساتھ نہ کھیلیں نظریات کا ساتھ دیں اور اب آپ کی یہ الیکشن کی کمپین بتائے گی کہ آپ امران خان اور نظریہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور سکندر خان کے لیے آپ کیا قربانیاں دیتے ہیں کتنی کمپین کرتے ہیں پہلے تو آپ کے دعوے بڑے تھے سوشل میڈیا پر جس کو بھی ٹکٹ ملے گا تو اس کے پیچھے ایک گیم چل رہی تھی کہ ڈھانڑ لے کو مل رہا ہے تو آپ بھرپور کمپین کریں گے تو اب آپ کی گاڑیاں بھی نظر آ جائیں گے آپ کی دوڑیں بھی نظر آ جائیں گے آپ کا کردار بھی نظر آ جائے گا تو اسی کردار پر آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے اور اسی میں آپ نے ویٹج بنانی ہے اگر میں پھر میرٹ کی بات کروں تو اس وقت رفیق ایمانکان نیازی ارفان اللہ نیازی اور مستی خیل نظریاتی لوگوں میں اپنی قدر کھو چکے ہیں دیکھیں تاریخ بھائی بلکل یہ سازش جو ہے یہ پہلی بار سازش نہیں کی گئی یہ سازش جنرل الیکشن میں بھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہو انہوں نے پٹی ایک کا ٹکٹ اپنے بھائی کے نام سلیا اور ان کو خاموشی سے بٹھا دیا اور پھر ووٹ کس کو ڈلوایا گیا تھا جس نے پریسٹان ہوں سے عمران خان کے خلاف آ کر کی تھی اور پٹی ای کو چھوڑا تھا انہیں ووٹ ڈلوایا گیا ایک سازش انہوں نے پہلے بھی کی اس وقت قور کنان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آسکی یا قور کنان اس پہ ارتجاج نہیں کیا مگر اب ہر بار سازش نہیں چلا کرتی اب کی بار جو ہے مستی خیل کے ارادوں کو پنپ لیا گیا تھا مستی خیل کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان کے ارادوں کو پنپ لیا گیا تھا اور جیسے آج جب ٹکٹ جمع ہو رہا تھا سکندر خان صاحب کا تو میں نے وہاں پہ جب ان کارکنوں سے بات کی تو میرا ان سے سوال تھا کہ اگر یہ ہی منافقت چلتی رہی جیسے ٹکٹ کی آپ کے ساتھ چلی ہے آپ کے ارکان اسمبلی نے الیکشن کمپین میں آپ کے ساتھ نہیں دیا تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آگے بھی الیکشن آنا ہے یہ آخری الیکشن نہیں تھا اگر ارکان اسمبلی نے یہ منافقت کی اس قسم کی ساشیں کی تو ہم ارکان اسمبلی کے خلاف بھی سڑکوں پہ نکلے گی جی بہت شکریہ طارق بھئی بہت شکریہ صاحب جی ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی باتیں سن لی سناؤلہ خان مستیخیل ایک جانب پارٹی پرچم بلند کرتے ہیں تو دوسری جانب کہتے ہیں کہ بکھر میں گروئی سیاست ہے ایک طرف اسکندر خان کو اپنے امیدوار بتاتے ہیں دوسری جانب انہیں کمزور کرا دیتے ہیں ایم این ای ڈاٹر افضل خان ڈھان لگے کہتے ہیں وہ منعرف ہوئے تھے لیکن انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا تھا شاید مستیخیل صاحب بھول گئے ہیں کہ وہ عمران خان سے معافی مگمانے کی خواہش رکھتے تھے اور حال یہ جنرل ایکشن میں ڈاٹر صاحب نون لیگ کے حمایت جاپتہ دے اور اب آپ ان کی تعریف کو پل باندھ رہی ہیں مستیخیل صاحب آپ کو اپنے رویہ پر غور کرنا ہوگا آپ بھی پی ٹی اے کے ووٹوں سے سمبلی میں بیٹھے ہیں کم از کم ان ووٹوں کو رسوانہ کریں جب آپ اسلامباد کی تھنڈی ہماوں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو یہی کارکون جیلوں میں ہوتے ہیں ڈنڈے خواہ رہے ہوتے ہیں مستیخیل صاحب آپ نے اپنی رویہ شناب بدلی تو آپ یوسی ممبر بھی نہیں رہ سکیں گے جلدی نیبرگام ساتھ حاضر ہوتے ہیں اپنے مزبان محمد صلیم گادی دے اجازت اللہ حافظ مستیخیل صلیم گادی دے اجازت مستیخیل صلیم گادید